اللہ الرحمن الرحیم ہم لکسور آل امران میں پرسنیلٹی ڈیولپمنٹ کے موضوع کی بات کر رہے ہیں پچھلے لیکچرز میں جنگ احد کے معاملے میں اور اس میں جو قویسٹنز تھے ان کے آنسرز تھے وہی موضوع جو ہے وہی چل رہا ہے اور آپ نے شروع میں دیکھا کہ جنگ احد میں اس جگہ سے یہاں پہ جنگ ہوئی تھی اور اس میں تھوڑے سے ٹائم کے لیے صحابہ کرام کو اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ زخمی ہوئے تھے تو یہ ایک ہوا تھا واقعہ لیکن پھر یہ کفار صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان پہ چڑھاؤ کیا تو تب یہ فورٹین کلومیٹر دور وہاں لے جا کے پھر آئے تو تب انہوں نے کوئی جنگ نہیں کیا کہا نہیں جی ہم تو جا رہے ہیں جی اگلے سال ہم پھر جنگ کرنے آ جائے گے اور چلے گئے بھاگ گئے در گئے تو پھر جو منافقین نے جو پروپیگنڈا کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دے دیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کے ذہن میں جو سوالات تھے ان پہ بھی جواب دے دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل بھی مطمئن ہیں اور منافقین وہ بھی آہستہ آہستہ ان کا ذہن بھی مطمئن ہونے لگا اب کچھ صحابہ کرام کے ذہن میں مزید سوالات آتا ہے اسی کا بھم مطالعہ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے ان باتوں کی پروانہ کرو اے رسول اور اس جم کے دوران میں جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کرنا وہ مردہ نہیں بلکہ اپنے رب کے حضور میں زندہ ہے انہیں روزی مل رہی ہے یہ بتا دیا کہ یہ جس کو جو شہید ہو گئے تو یہ کوئی مردہ نہیں بلکہ اللہ کا بینفٹ ان کو مل رہا ہے اب یہ روزی کیا ہے کہ کھانے کی چیزیں بھی ہوں گی اور پتہ نہیں کیا کیا بینفٹ ان کو ملے ہوں گے تو کچھ روایات میں جیسے وہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے ان کی روح ہوگی کہ جس طرح سے ہر طرف انجوائیمنٹ کرتی آ رہی ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھایا گیا تو دیکھیں ایسا بھی ہوتا ہے اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت زبردست قسم کے جنگ جو تھے تو وہ اس جنگ احد میں وہ شہید ہوئے تھے تو آپ امیجن کریں کہ نتیجہ کیا ہوا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پہلے جنگ بدر میں بہت سے لیڈرز کو بلکل آسانی سے بلکل کاٹ دیا تھا تو انہی میں سے ایک شخص کی جو بیٹی تھی بہن تھی ان کو بڑا دکھتا کہ میں تو جی یہ مقابلہ جو ہے نہ یہ بلکل اب یہ میں ان کا جو ہے نہ میں بدلہ جو لوں تو اب یہ خاتون ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے اور ان کی بیگم تھی ہیں تو انہوں نے اپنے ایک ساتھ غلام کو سپیشل کیا تھا کہ حمزہ کو سپیشل تم نے کرنا اور وہ جو غلام تھے اس نے دور سے بہت زبردست قسم کا تیر جو ہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا تھا اس سے اب شہید ہوئے اور پھر جب یہ جنگ ختم ہوئی تو خاتون نے اس وقت یہ کیا تھا کہ آپ کے جو آپ کا جسم رہ گیا تھا تو اس کو بہت کٹا تھا ظلم کیا تھا لیکن پھر بعد میں ان کو بھی شعور آیا اور یہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان بھی لے آئی تھی اور ایمان بھی لے آئی تھی بس اپنی ایک جاہلیت یہی تھی کہ بس جی اپنی فیملی کو کیا تو ہم بدلہ لیں لیکن بدلہ لیں نہیں سکی اور پھر یہ ایمان بھی لیں تب دیکھئے کہ یہ ایسی بھی سیچویشن رہی ہے لیکن جو اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یَلْحَقُوبِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اللَّهَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْضَنُونَ اللہ نے جو کچھ اپنے فضل سے انہیں عطا فرمایا اس پر شادہ اور فرہاں ان کے برخلاف میں سے جو لوگ بھی ان سے نہیں ملے ان کے بارے میں خوشیاں مناتے ہوئے کہ خدا کی اس عبدی بادشاہی میں ان کے لئے بھی نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گے تو یہ ریزلٹ ہے اس شہادت کا کہ جو بجبے گئے نہیں شہید ہوئے تب بھی ان کے لئے بڑا بینفٹ ہے کوئی نہ خوف ہوگا نہ کوئی غمزدہ ہوں گے کبھی انہیں خوف کیا کہ کہیں فیوچر میں مسئلہ نہ ہو جائے غمزدہ یہ ہے کہ یہ پہلے ہو چکا بڑا مسئلہ ہے کچھ میں نہیں ہوگا صرف انجوائے کریں بس یہ ہے جنت کے زندگی جو آپ کو ملنی ہے تو یہ بتا دیا کہ شہادت میں وہ زندہ ہوتے ہیں ان کو پہلے ہی بینفٹ ملنے شروع ہو جائے اللہ کی نعمتوں اور اس کی فضل سے خوش وقت اور اس بات سے کہ ایمان والوں کی عجر کو اللہ کبھی زائی نہیں کرے گا ان لوگوں کی عجر کو جنہوں نے چوٹ کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک گئی ان میں سے جنہوں نے خوبی سے کام کیے اور خدا سے ڈرتے رہے ان کے لیے بہت بڑا عجر ہے تو بتا دیا کہ بھی آپ کے لیے پھر بھی بینفٹ ہی ہے اس لیے بے خبر نہ رہنا کوئی ایشو نہیں ہے اور یہ چوٹ کھانے کے بعد بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر تب بھی لبیک کیا تب بھی آپ کے ساتھ دوبارہ اگلی جنگ کے لیے نکل گڑے ہو حالانکہ سب زخمی تھے اس کی ایک بڑی اچھی ایک زیمپل حضرت علیہ رضی اللہ علیہ وسلم کی تھی جن کے ہاتھ جو ہیں وہ خود انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکیورٹی کرنے کے لیے اپنے ہاتھ پر تیر جو ہیں وہ انہوں نے اپنے لگا دیا تھے تو ان کے ہاتھ دوسری لیے کٹ گیا تھا کو جزہ یہ بھی آلہ تھی ابو بکر اور عمر رضی اللہ علیہ رضی اللہ علیہ وسلم یہ ساتھ تھے اب سیدہ عائشہ اور فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی یہ کیا تھا کہ اب جو زخمی ہوئے تھے تو ان سب کیلئے پانی لے کے وہ آگئی تھی اپنے شہر سے نکل کے وہ پانی لے کے آگئی تھی تاکہ ان سب کی کم از کم اب جو زخمی ہیں ان کو مدد مل جا یہ بھی کیا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے کیا آجا رہے ہیں امیزن کریں کہ اس ڈیزاسٹر میں یہ حالت بھی ہیں یعنی کہ ڈیزاسٹر کچھ گھڑتوں کے لیے تھا الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمْعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَقِيرُ یہ وہ ہیں جنہوں نے لوگوں سے کہا کہ دشمن نے تمہارے خلاف بڑی طاقت جمع کر لی ہے سو اس سے ڈرو تو ان کے ایمان یہ سن کر اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا کہ ہماری لیے اللہ کافی ہے وہ بہترین کارسات یہ وہی اگلے دن کی بات کی کہ منافقین نے آکر پروپیگنڈا کیا دشمنوں نے اور طاقت ہی کٹھی کر لی ہے پھر دوبارہ ملکر نے آ رہا ہے تو لیکن صحابہ کرام جو مخلص تھے ان کو انہوں نے یہی کہا کہ توقل اللہ حَسْبُنَ اللَّهُ اللہ پر ہمارے اللہ کافی ہے وہ ہماری مدد کرے تو یہ دیکھئے کہ کتنا ان کا دل کتنا مطمئن تھا اور یہ اصل امام اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے آگے وہی فرمایا فَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلِ اللَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِدْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلِ نَعْزِي سو وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل سے لے کر واپس آئے ان کو کوئی گزشت نہیں پہنچا اور وہ اللہ کی خوشنودی کی طلب گار ہوئے اور وہ حقیقت یہ کہ اللہ بڑی عنایت فرمانے والا ہے یعنی وہی ہوا تھا کہ یہ زخمی ہو کر پھر فورٹین کلومیٹر تک پھر گئے یہ حمراء الاسد کا واقعہ جہاں پہ آئے تھے اور کفار ڈر گئے کوئی مقابلہ نہیں کیا اور ان پہ بھی صحابہ اکرام کو کوئی گزن کوئی ذرا سا کوئی مزید زخمی ہوئے ہی نہیں یہ نتیجہ ہوا یہ اللہ تعالیٰ نے سائکولوجیکلی اتنا ڈرہا دیا انہی کفار کو وہی چھوڑ کے چلے گئے اور وہ ایمان پھر لے آئے انہی آپ نے میجن وہی نسال تھی کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو اس کفار کی ملٹری کو وہ منیج کر رہے تھے تو وہ ایمان لے کے آگئے اور ایمان لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت اچھی رسپانسیبیلٹیز ان کو دی کہ ملٹری کے وہ جنرل رہے تھے اور انہوں نے یہ پورا عراق اور پورا فلسطین کو انہوں نہیں فضا کیا تھا تو دیکھئے اللہ تعالیٰ نے ایسا سائکولوجیکلی ان کا دل کر دی ایسا معاملہ اب یہ بات تو تم پر وعدے ہوگی کہ یہ شیطان ہی ہے جو اپنے ساتھیوں کے ڈراؤے دے رہا تھا سو ان سے مت ڈرو اگر تم سچے مومن ہو تو صرف مجھ سے ہی خبردار ہو انہا اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کبھی یہ شیطان ہے آپ کو ذرا پروپیگنڈا کرتا تو بھی اس سے ڈرنا نہیں تو اس سے دیکھئے کہ کتنے مخلص پر صحابہ بنے اب یہ بھی امیجن کریں کہ وہ غلام جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تھا تو یہ غلام تھے تو اب کر لیا اب ایمان نے لیا چلا گیا بھاگ گیا چلا گیا بات میں پھر یہ ایمان لیا تو اس وقت پہ حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک جنگ میں جو کہ ان لوگوں کے ساتھ جنگ تھی کہ جس نے یہ آدمی کے جس نے نبوت ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو اس کو قتل پھر اسی افریقی غلام نہیں کیا تو وہ وہی کہتے تھے کہتے ہیں میں نے دنیا کے سب سے اچھے انسان کو میں نے شہید کیا اور سب سے برے انسان کو میں نے ہی قتل کیا تو امیجن کریں کہ اس حد تک پھر ان کا بھی ایمان آ گیا تھا کہ بس وہ اللہ تعالیٰ نے سائکولوجیکلی بھی بتا دیا کہ سیچویشن یہ ہوتی ہے تو اب واقعی جو مخلص تھے وہ کس طرح سے ایمان پہ لائے یہ وہ لوکیشن تھی ہمراہ الاسد میں جہاں یہ مسجد نبوی سے فورٹین کلومیٹر رہی یہاں پہ تشریف لائے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ اب یہاں پہ موٹروے بن گئی ہوئی ہے اور اب آپ مکہ سے مدینہ آ رہے ہوں گے تو اس میں یہ لوکیشن آئی تو یہ آپ نے دیکھ لیجئے گا کہ یہ اس نویت کی جگہ ہے یہاں پر یہ ہوا تھا اس میں جنگ نہیں ہوئی بلکہ اگلیہ بڑا جو بہت بڑے بڑے جنگجو جو کفار کہتے ہیں وہ چھوڑ کے جناب چلے گا تو یہ ہوا تھا اس کے بعد پھر آگے مزید کفار اور منافقین کے کوئیسین آنسرز ماں بھی کیے گئے اور تمہارے لئے رسول یہ لوگ کسی غم کا باعث نہ ہو جو اس وقت کفر کی راہ میں بڑے سرگرم ہیں یہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہ رکھے یہ مجرم ہے اور ان کے لئے وہاں ایک بڑا عذاب ہے تو بتا دیا کہ جی اس میں واقعی جو کفر کے ساتھ ہے تو آپ اس پہ کوئی غم نہ کیجئے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کے دل میں بھی ہوگا تو ان کو بھی بتا دیا گیا کہ بھی اس میں غم میں نہ رہے یہ آپ پہ کوئی کچھ نہیں کر پائیں گے اور یہ پھر سخت عذاب ان کے لئے اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو پھر آگے کچھ ہی سالوں میں یا ہستہ ہستہ ایک ایک کر کے مرتے گئے اور جو ہنڈرڈ پرسنٹ دشمن نہیں تھے جو تھرٹی پرسنٹ فارٹی فٹی سکسٹی پرسنٹ تھے سیونٹی پرسنٹ تھے وہ سارے پھر ایمان لے آئے اور سارے مخلص بھی ہو گئے اس کی مثال وہ لے لے کہ ابو سفیان جو یہ ابھی جو جنگ اہد ہوئی پھر جنگ خندق میں وہ مکہ کے مین لیڈر تھے وہ لے کے آئے تھے خود پھر وہ ایمان لے آئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی اپنی بیٹی کے ساتھ کروا دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تھا کہ ابو سفیان بہت تجربے کار ہے اور بڑے ان کو پولٹیکل معاملات کو بہت اچھے مینیج کرنے لگیں تو انہوں نے ان کو پھر نجران شہر کے گورنر بھی ان کو بنا دیا تھا کہ وہاں گئے اور انہوں نے مینیج کیا اور پھر ان کے اندر بڑی اچھی صلاحیت تھی انہی کے بیٹے پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تھے اور انہی کے ایک بڑے بیٹے تھے وہ تو شہید ہوئے تھے خود انہوں نے بڑی زبردست جنگ میں اور پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تھے وہ گورنر بنے پورے فلسطین سیریہ لبنان اور یہ جارڈن کے جو ممالک ہیں ان سب کے اور اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تھے کسی گورنر پہ سیٹسفائی نہیں ہوتے تھے ان کو ہر دو سال بعد ان کو ٹرانسفر کرتے رہتے تھے لیکن ابو سفیان کے بیٹے یہی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تھے پہ اتنے سیٹسفائی تھے کہ پورے دس سال تک وہ گورنر رہے اور پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ تھے کے دور میں بھی وہ مزید اتنے سال تک وہ وہ بھی پھر گورنر یہ رہے اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ تھے کو یہ فرما دیا تھا کہ بھی معاویہ کو تم ان کو حکومت دے دیں کہ وہ مینیز اچھا کر لیں تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے وہی کیا اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی پھر ایسا ایٹیٹیوٹ تھا کہ انہوں نے بالکل ایک پیپر پہ سائن کر کے بالکل سیمپل ایک جو ایگریمنٹ ہے وہ ایگریمنٹ پہ کچھ نہیں لکھا صرف سائن کیا اور کہا کہ حسن آپ جیسے چاہے اس میں لکھ لیں میں سب کے لئے تیار ہوں تو اتنا ہوا تھا معاویہ تو آپ ایمیجن کریں کہ ایسے پھر ایمان بھی آئے اس کے بعد پھر فرمایا کہ اور یہ ڈھیل جو ہم ان کے دے رہے ہیں اس کو یہ منکر اپنے حق میں ہرگز کوئی بہتری کی چیز نہ سمجھیں میں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کو یہ ڈھیل ہم صرف اس لئے دے رہے ہیں کہ اپنے گناہوں میں کچھ اور اضافہ کر لیں اس کے بعد انہیں ہمارے ہی پاس آنا ہے اور وہاں ایک سخت زلیل کر دینے والی صدای کی منتظر ہے یہ بتا دیا کہ بھی تمہیں یہ ٹائم اور مل رہا ہے زندگی کا تو یہ صرف اس لئے کہ اور گوراں تمہارے ہو جائے پھر اس کے بعد تمہارے اور زیادہ زلیل قضم کی صدای بھی انتظر آ رہے ہیں تو یہ انہی لوگوں کے لئے فرمایا کہ جو مخلص نہیں تھے وہ پھر ہوا یہ کہ کسی نہ کسی سال میں مرتے رہے اس کے ریزلٹ ہوتا رہا اچھا بعض لوگ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ ایمان لے آئے تھے آخری سالوں لیکن یہی پھر لوگ تھے کہ جنہوں نے جیسے مسائلما نام تھا اور اس طرح کچھ اور لوگ تھے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ جی ہم نبی ہیں تو پھر وہ بھی کچھ عرصے کے لئے رہے اور پھر خود صحابہ اکرام کیا تم مارے تو یہ وہ لوگ تھے ان کا پھر لیکن اللہ تعالیٰ نے ٹائم ذرا اور دیا کہ اچھا چلو ایسا ہے تو تمہارے لئے ٹائم بھی مل جائے کہ اگر نیکی پہ آنا چاہتے ہو آجاؤ نہیں تو تمہارے لئے سخت سضائت ہے اور اضافہ کریں پھر مزید فرمایا مَا قَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِدِينَ ازمائش پیش آئی تھی یہ اس کو سمجھ نہیں رہے انہیں بتاؤ کہ اللہ یہ نہیں کر سکتا ہے کہ ناپاک کو پاک سے الگ کر کے بغیر مسلمانوں کو اسی طرح چھوڑ دے جس طرح تم تھے اور نہ یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ تمہیں غیب پر متعلق کر دے اور ان کے دلوں کی حالت جان کر تم انہیں الگ الگ کر دے بلکہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لئے وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاپتا ہے منتخب کر لیتا ہے پھر ان کی جدوجہد میں ایسی آزمائش برپا کرتا ہے کہ کھوٹے اور کھرے سب ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں اس لئے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو اور جان لو کہ اگر تم اللہ اور تقویٰ اختیار کرو گے تو تمہارے لئے بہت بڑا اجاز ہے کہ جناب یہ اللہ کا پلان ہے یہ بتا دیا کہ یہ جو غیب ہے غیب وہ ہوتا ہے کہ جو آپ سائنس اور ٹکنالوجی کے ذریعے آپ کو نہیں پتا چلتا تو یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے اللہ کشی کو نہیں دیتا اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے کہ اپنے کے رسول کرتے ہیں ان کو کچھ حصہ تھوڑا سا بتا دتے ہیں کچھ فیوچر کی چیزیں ہیں اور وہ بتا دتے ہیں انہیں اور پھر اس کے بعد یہ کھوٹے اور کھرے کو الگ الگ کر کے دکھا دیتا ہے مقصد یہ ہے تو یہ جو آزمائش جنگہ عہد میں آئی تھی اس کا مقصد یہی تھا کہ مخلص صحبہ بھی الگ ہو جائے اور جو ابھی ناپاک تھے وہ بھی الگ ہو جائے کہ جو بھاگ گئے تھے اور جو منافق تھے وہ بھی الگ ہو جائے تو یہ مقصد تھا اس کے بعد پھر آستہ آستہ انہیں بھی صحیح پتا چلا اور وہ بھی آستہ آستہ پھر ایمان لیا پھر مزید فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آسَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْهُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُّ تَوَّفْكُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِیْرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَلْعَرْدِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِیرٍ اور ان میں سے جو لوگ ان چیزوں میں بخل کرتے ہیں وہ اللہ ہی نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمایا وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ یہ ان کے لئے بہتر ہے نہیں یہ ان کے لئے حق میں بہت برا ہے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس چیز پر انہوں نے بخل کیا ہے قیامت کے دن انقریب اس کا طوق انہیں پہنچایا جائے گا اور معلوم ہونا چاہیے کہ زمین اور آسمانوں کی مراس اللہ ہی کے لئے ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہی بندے کو دیتے ہیں بہت بڑے بڑے بینیفیٹس بندے کو اس دنیا میں تو یہ بتا دیا کہ یہ بڑا پرابلم ہے آپ کے لئے انہیں ہوتا کیا ہے کہ جس مخلص ہے وہ تو یہی بڑے جو ان کو بڑے ایسیٹس بہت بڑے ڈالرز مل جاتے ہیں اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں تو پھر تو کامیاب ہوتے ہیں لیکن جو اس کو چھوڑ دیتے ہوئے نہیں یہ تو بس ہماری انجوائیمنٹ کے لئے ہے صدا کے لئے تیار ہو جائے یہ اصل میں ہوتا یہی کہ یہ شکر کا انتیان بڑا مشکل ہوتا ہے کچھ لوگوں نے یہی کہا کچھ سمجھتے ہیں کہ شکر کا تو بڑا آسان ہے کہ بڑی آسانی ہوتی نہیں اس میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ بندہ اس کو اگنور کر دیتا اور اگنور کر کے پھر وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تو یہ مقصد ایشو یہ اس سے بچنا یہ بتا دیا لقد سمی اللہ قول اللذین قالوا ان اللہ فقیر ونحنو اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لیے جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ محتاج اور حمغنی ان کی یہ باتیں ہم لکھ رکھیں لکھ رکھیں گے اور ان کا پیغمبروں کو ناحق قتل کرنا بھی ہم نے لکھ رکھا ہے کہ recorded in database ہے اور فیصلے کے دن ان سے کہیں گے کہ اب چکو آقازہ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لئیسا بظلام للعبید اور اسی کا بدلہ ہے کہ جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجا ہے اور اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں یعنی ان کے ریزن بھی بتا دین کو صدا اس لیے ملنی ہے کہ یہ عرکت کرتے رہیں یعنی اب یہ روایات میں آتا ہے کہ کچھ یہ آتا ہے کہ ان کے منافقین یہ کہہ رہے تھے یہ اللہ موتا آجائے ہم گنیے تب ہی ہم سے پیزے مانگ رہے ہیں اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہ کچھ بنی اسرائیل میں سے ایسے لوگ تھے جو یہ کہہ رہے تھے وہ سکتا ہے جو بھی ہوں تو انہوں نے یہ کہا تھا تو بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی یہ باتیں میں نے تمہاری ریکارڈ کر لی ہے اور جو تم پیغمبروں کو نہ قتل کرتے اس کو بھی ریکارڈ کر لیا تمہارا تو اس سے یہ اندازہ کہ یہ بنی اسرائیل کہی تھا کہ انہوں نے کئی انبیاء اکرام علیہ السلام کو شہید کیا تھا جیسے حضرت جائیہ علیہ السلام کو شہید کیا حضرت عیسی علیہ السلام کو شہید کرنے کی پوری کوشش کی ناکام رہے پھر خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی انہوں نے بڑی کوشش کی نہیں کر سکے یعنی ایسا ہوا کہ انہوں نے بڑا جی بلائیا کہ جی آپ تشریف لائیں جی آپ ہماری طرف تشریف لائیں بیٹھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو جب جس جگہ پہ بیٹھے تھے تو اسی دیوار سے بہت سا پتھر آپ کے اوپر مارنے کی کوشش کی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اڑھ چکے تھے وہاں سے یہ واقعی ایسا ہوا پھر انہوں نے اور بھی بڑے پروپیگنڈا کیا آپ کی فیملی کا بہت پروپیگنڈا کیا بڑا کچھ کیا تھا تو یہ صدا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے یعنی یہ یعودیوں پہ بھی ہوا اور اسی طرح پھر جو دوسرے منافقین تھے ان کا بھی یہی ریزلٹ ہوا کہ بھی تمہارا یہ نتیجہ ہے اس کے لئے تیار ہو جاؤ پھر آگے یہ بھی بتا دیا ان کفار اور منافقین کے کوئی سنان سرچ بھی ان کے ریزلٹس کو بھی فَالَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَا عَلَيْنَا لَا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَعْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْقُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِهِ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِاللَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَا فَطَلْتُمُوهُمْ ثبوت لے کر آ چکے ہیں اور وہ ثبوت بھی لائیں کہ جس کے لئے تم کہہ رہے ہو پھر تم نے ان کو قتل کیوں کر دیا اگر تم سچے ہو یعنی اب یہ بنیسرائل کی خاص طور پر بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی اگر واقعی یہ رسول ہیں تو چلیں جی ہم قربانی کرتے تو آسمان سے آگے اس کو لے جائے تو اللہ تعالی نے بتایا کہ اس سے پہلے رسول بہت سے تمہیں ثبوت کر چکے ہیں اور تم نے ان کو بھی کیوں شہید کیا تو اس سے پتا چلا کہ یہ مخلص نہیں ہے اب یہی چیز ہمارے لئے کیوں ہے کہ ہم نے یہ سوچ رہے ہیں کہ کم ایسے تو نہیں ہیں منافق یعنی اللہ تعالی یہ دیکھتا ہے کہ اگر بندہ مخلص نہیں ہے اور پھر وہ اس قسم کی کچھ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ جی ایسی ہو جائے کہ آگ اوپر سے لگ جائے ہماری قربانی پہ تو پھر اللہ تعالی نہیں مانتا ہے تم رو اپنی منافقت میں اپنی صلاح میں اور جو مخلص ہیں ان کو اللہ تعالی پھر کچھ دے دیتے زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسے معاملہ آ جاتا ہے اس کی مثال جیسے حضرت عبرہیم علیہ السلام پورے ایمان میں تھے اور تب انہوں نے یہ کی تھی کہ یا اللہ تو اوڑا سا میرا ذہن کلیر ہو جائے تو اب دکھائیے گا کہ آخرت کیسے ہوگی اللہ تعالی نے کہا اچھا ٹھیک ہے کر لو تو پھر فرمایا کہ ان پرندوں کو تم چھوڑ دو ان کو ان کو تم زبا کر کے الگ الگ پانوں پر رکھو اور پھر تم ان کو بلانا بلایا تو وہ سب اٹھ کے آگئے تو اللہ تعالی نے بتایا ایسے تمہیں زندہ کر دوں گا یہ کوئی مشکل نہیں تو اللہ تعالی نے وہی مثالیں کرنی بتا دیا کہ جناب ایسے ہوتا رہتا ہے تو بے فکر رہو فَإِنْ قَذَّبُوكَ فَقَدْ قُذِّبَ رُسُلُمْ مِنْ قَبْلِكَ جَاؤُ بِالْبَجِّنَاتِ وَالْزُبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِیرِ اس لئے اے رسول یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے بہت سے رسول آپ سے پہلے بھی اسی طرح جھٹلائے گئے ہیں جو کھلی بھی نشانیاں صحیفے اور روشن کتاب دے کر آئے تھے پہلے ایسا ہو چکا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تورات لے کے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی لے کر انجیل لے کے آئے تو تب بھی ان لوگوں نے آپ پر ایمان نہیں رہے تو اس لئے آپ بے پرواہ رہے ہیں یہ نارمل ہے ایسا ہوتا ہے اور یہ ان کی صداوتی ہے پھر فرمایا تم انتظار کرو اور یہ بھی انتظار کریں ہر جان کو موت کا مدہ چکھنا ہے اور تم کو تمہارا پورا پورا بدلہ تو قیامت کے دن ہی ملے گا پھر جو دوزک سے بچا لیا جائے جنت میں داخل کر دیا جائے وہی کامیاب ہے اور یہ دنیا کے زندگی تو محض دھوکے کا بزنس ہے ان دھوکے کے مراد یہ ہے کہ یہ کوئی حصل وہ ریل لائف نہیں ہے یعنی اس میں ایک بزنس تو ہے ہم کچھ کماتے ہیں جو آئے کرتے ہیں ہوتا رہتا ہے لیکن یہ تھوڑے ہی عرصے میں ختم بھی ہو جاتا ہے یعنی اسی زندگی میں لاس بھی آ جاتا ہے اور ہم مر بھی جاتے ہیں تو یہ ہوتا رہتا ہے اصل زندگی وہ ہے اس کے لئے تیار ہو جائے تو یہ دیکھئے کہ یہ اسی آیت کا یہ لفظ ہے کہ جب کوئی بھی جب فوت ہوتے ہیں تو ہم یہ فوراں یاد آ جاتا ہے کہ یہ ہر جان کے لئے موت کا مزہ چکھنا ہے سب کے لئے کا انفرام ہے اس لئے اس کے لئے تم تاجب مناو پھر مزید آزمائش کا یہ بھی فرما دیا لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلْيَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ اوْتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ اَشْرَكُوا عَذَنْ كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ایمان والو آپ کے جان مال میں آپ کی آزمائش توحرال میں ہونی ہے اور ان لوگوں کی طرف سے جنہیں آپ سے پہلے کتاب دی گئی اور ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے شرک کیا تمہیں بہت سی تکلیف دے باتیں بھی سننا پڑیں گی البتہ اگر آپ ثابت قدم رہے اور آپ نے تقویٰ اختیار کیے رکھا تو خدا تمہاری مدد کرے گا اس لیے کہ یہی وہ کام ہے جس کے لیے ضروری قرار دیئے گئے یہ بتا دیا گیا کہ بھی آپ کی آزمائش رہے گی آگے مشکلات آپ کو تکلیف دے باتیں بھی سننی پڑیں گی سب کچھ ہوگا لیکن اس پہ آپ کا عجر بھی ملنا تو یہ صبر کا امتحان ہے یہ ہم لوگوں کے لیے بھی ہے اور صحابہ کرام پہ زرز زیادہ سخت تھا اب بتائیں کہ پہلی کتاب میں بھی یہی تھا کہ پہلے بن اسریل کے جو مخلص تھے ان میں بھی یہی ہوتا رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ الَّذِينَ اُتُ الْكِتَابَ لَتُ بَيِّنُنَّهُ لَتُ بَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَقْتُمُونَهُ وَنَبَذُوهُ وَرَاءَ زُهُورٍ وَاشْتَرُو بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْزَمَا يَشْتَرُو اور جن لوگوں کو جنے کتاب دی گئی ان کا وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تم لوگوں کے سامنے اس کتاب کو لازمان بیان کرو اور اسے ہرگز نہ چھپاؤ گے پھر انہوں نے اسے پس پشت ڈال دیا اور اس کی بدلے میں بہت تھوڑی قیمت لے آئے سو کیا ہی بری ہے جو چیز جسے یہ خرید لائے تو یہ بنی اسریل کو بھی اللہ تعالیٰ نے پوری ڈیٹیل بتا دی کہ دیکھ لو بھئی تمہیں تمہاری کتاب میں تورات میں یہ تمہیں حکم ہے ابھی بھی آپ کو میں وہی دوں گا کہ آپ یہ استثناء جو پانچویں بکے بائبل کی اس کے آخری دو تین پیپرز جو ہیں وہ ضرور پڑھ لی جائے گا اس کے پیجز میں آپ کو سامنے نظر آ جائے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ آپ کے آخری رسول اللہ آپ کی دوسری آپ کے بھائیوں میں سے آئیں گے تو اس پہ ایمان لانا تو یہ ابھی بھی موجود آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں اب گوگل میں آپ سرچ کر لیں اور وہی سے آپ ڈھونڈ لیں اور استثناء کے آخری پیپرز کو پڑھ لیں آپ کو نظر آ جائے گا اس کے بعد پھر آخری بات یہ بھی فرما دی تم ان لوگوں کو ہرگیس عذاب سے گری نہ سمجھو جو اپنے ان کرتوتوں پر مگن ہیں اور ایسے کاموں پر اپنی تعریف چاہتے ہیں جو انہوں نے کیے نہیں بلکہ ان کے لیے ایک دردناک سزا تیار ہے وہ اس سے بھاگ کر کہیں جا نہیں سکتے اس لیے کہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہی کے لیے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بھی جو ایمان نہیں لارے یا جو منافق ہے ان کا ریزلٹ پر ایسا ہوگا تو یہاں آکے یہ پھر جنگ احد کے question and answers پورے ختم ہوئے یہاں پہ اور یہاں پہ آکے پھر اس کے ریزلٹیں انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے ریزلٹ کیا ہوئے اور پھر خطبے کا آخری خطبہ جو ایمان اور دعا کے ذریعہ یہ صورت مکمل ہو جائے گی اگلے لیکچرز میں انشاءاللہ تو ابھی آپ کے ذہن میں بہت سے سوال ہوں گے خاص طور پر ہسٹری میں تو وہ پوچھ سکتے ہیں اور یہ اس آیت یہ اس میری ایمیل میں آپ بھی کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں سورہ آلہمدان مکمل ہو جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ